The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدیت آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مقتدر صاحب مقتدر صاحب کافی عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں اور وہاں political science اور international relations پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک web channel بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ serious discussions میں interested ہیں تو you should subscribe to it پروفیسر صاحب میں آج جاننا چاہ رہا ہوں پاکستان کا جو reaction ہے انڈیا کی development اور progress کے حوالے سے مثلا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 1957 میں Soviet Union نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب انہوں نے سپوٹنک لانچ کیا the first man-made satellite تو امریکیوں کا جو reaction تھا انہوں نے dismiss نہیں کیا اس کو انہوں نے بقیدہ اس کو study کیا اپنے experts کو بھیجا کے جاؤ دیکھو کہ Soviet Union کے curriculum میں کیا پڑھایا جاتا ہے کس چیز پہ emphasis ہے تو ان کو پتا چلا کہ physics اور math پہ بہت زور ہے ان کا جبکہ ہمارے ہاں جب انڈیا نے چندریان لانچ کیا somehow it did not succeed the desired results تو ناسا نے اس کو appreciate کیا لیکن ہمارے اس وقت کے جو science کے minister تھے فواد چودری he ridiculed it تو یہ جو رویے ہیں ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں یعنی ہمارا میڈیا بھی کبھی نہیں بتاتا اپنے عوام کو کہ انڈیا کدھر نکل گیا ہے کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں بھسے ہوئے ہیں یعنی وہاں پہ infrastructure کی کیا situation ہے ہمارے ہاں کیا ہے تعلیم میں کیا ہے باقی چیزوں میں health care میں کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کو ignorant رکھا جا رہا ہے deliberately the only silver lining is social media جس سے کچھ نہ کچھ عوام کو پتا چلتا رہتا ہے ورنہ mainstream media میں ایسی چیزیں بہت کام آتی ہیں شاکل صاحب thank you very much for having me on your show آپ کا show mashallah is one of the shows جہاں سے مجھے بہت messages آتے ہیں کہ گفتگو بڑی سنجیدہ ہوتی ہے کافی serious issues پر اور کافی objective discussion ہوتا ہے تو congratulations on that اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام namaste سری اکال وانکم اور نمازکال جی سر thank you very much اور میں جب بھی پاکستانی personalities کو interview کرتا ہوں even retired ambassadors کو تو messages ایسے آتے ہیں کہ یار پاکستان میں یہ caliber ہوتا ہے ambassadors کا تو یہ بندہ تو clerk بننے کا بھی جو ہے نہ deserve نہیں کرتا تو اس طرح کی reasoning کرتے ہیں آپ کے اتنے senior لوگ لیکن آپ کا جو feedback ہے ماشا آتا ہے وہ وہ میں آپ پہ ایک interesting episode سے شروع کرنا چاہتا ہوں discussion تو میں نے engineering ختم کی نائنٹین ایٹی سیون میں تو engineering میں نے کی electronics and communication engineering ECE کہتے تھے پھر میں حیدرباد سے SPJN نام کی ایک جگہ institute میں management کرنے چلا گیا تو میرا جو چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن ہیں وہ لوگ اس سال نائنٹین ایٹی سیون سے وہ first year engineering نے آئے تو وہ 1991 کے batch کے میرے بھائی اور بہن دونوں میری بہن تو کمپیوٹر سائنس کی پروفیسر ہیں گوگل کریں وہ وہ کیمپس پہ پھرتی ہے اس کے ساتھ تین چار روبوٹس چلتے رہتے ہیں ہمیشہ کہاں پہاں وہ university of Minnesota Duluth میں پڑھاتی ہیں ان کا نام ہے عرشیہ خان تو میں جب first semester کی چھٹی میں جب واپس گھر آیا تھا تو میری بہن was doing her math problem تو کچھ problem ہو رہا تھا مجھے میں کھانا کھا رہا تھا she said بھائیہ can you help me with this تو میں کھاتے کھاتے وہ problem دیکھ کے اسے solve کر دیا اور and then کھانے لگا تو وہ جانے لگی تو میں نے کہا دیکھو تمہارا بھائی کتا سمارٹ ہے چار سال ہو گئے مجھے یہ math کر کے لیکن I was able to still do it فٹاک سے میں نے کر دیا تو اس نے ہس کے مجھے کہا کہ آپ کی اس دنیا میں رہ رہے ہو آپ جو math four year میں کر رہے تھے اب وہ math ہم first year میں کر رہے ہیں تو the reason why you were able to do it کیونکہ اب ابھی چند مہینے پہلے ہی اس طرح کے problems کر رہے تھے تو مجھے بہتی حیرت ہوئی what she meant by that and I realized کہ اس سال I think this is around 87 کی بات کر رہا ہوں Andhra Pradesh جب Andhra Pradesh تھا Telangana لگ نہیں ہوا تھا تو the school had decided کہ جو math level تھا 1985-86 میں اس کو تین سال نیچے کر ریا یعنی جو ہم 12 میں math کرتے تھے وہ 9 میں کرنے لگے اور جو engineering 3rd 4th year میں جو کرتے تھے وہ 1st year میں کرنے لگے so the thing was that the math content was continuously being increased at least Andhra South وغیرہ میں IIT وغیرہ میں تو یہ سوال جو کبھی کبھی America میں سننے میں آتا ہے کہ math is very difficult math is very difficult لڑکیاں math نہیں کر سکتے میں نے تو actually میرے پچوں کے سکول میں جا کے یہاں دھمکی دیتی کہ اگر میں نے کسی teacher سے سنا کہ لڑکیاں math نہیں کر سکتی تو میں تو ان کو سو کر دوں گا discrimination کے لیے یعنی یہ پچوں کے دماغ میں آنے ہی نہیں چاہیے math is like typing آپ type کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو computers بھی آنا چاہیے data بھی sciences بھی آنا چاہیے mathematics بھی آنا چاہیے میں social scientist ہوں لیکن math سے ڈرتا نہیں ہوں so انڈیا میں the approach is attitude is very different ایک تو ایک knowledge حاصل کرنا اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ upward mobility is through education کوئی shortcut نہیں ہے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ارے میں اپنے بچے کو مہنگے کالج کو بھیجوں یا ایک گاس ٹیشن خرید کے اس کو you know business this is not a very common thing especially in south india میں نے north میں زیادہ وقت but i have not lived in north india i have traveled to north india so this culture is very common اب میں دیکھتا ہوں north میں ias وغیرہ کے لیے بھی کافی لوگ پڑھتے رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں exams لکھتے ہیں so this attitude also is in the elite دیکھیں india میں جو لوگ elite بنتے ہیں even if they come from elite background they perform so مثال کے لئے آپ ڈاکٹر جایشنکر کو لے لیں ڈاکٹر جایشنکر کے والی ساہب was also a civil servant in fact was secretary of defense تھے ان کے بھائی بھی civil servant تھے who is also secretary of i forgot one of the secretary or he is secretary of foreign office بن کے پھر بات میں foreign minister can't ڈاکٹر جایشنکر ڈاکٹر جایشنکر ڈاکٹر جایشنکر کی جو achievements آتے ہیں a lot of it comes from privilege. Yes. Even civil services کی حد تک بھی privilege کا بہت رول ہوتا ہے. Medical schools آپ کے پاس جو پانچھے medical colleges ہیں وہاں پہ بھی اس میں I think یا تو پیسے privilege کا تو جو چیز privilege سے حاصل ہو جاتی ہے نا اس میں اگر competence نہ ہو تو نظر آ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اور اس کا psychological effect رہتا ہے. میں اپنے بیٹے کے چند دوستوں کو جب پہلی بار وہ college گیا تھا تو میں visit کرنے گیا تو I wanted to know کہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے یہ مطلب تو ان کے دوستوں کو کھانے پہ لے گیا تو جب بات کر رہا تھا تو کافی they are all very brilliant kids. This is Harvard first year. تو جب بات کر رہے تھے اس میں ایک ٹیکسس سے بندہ آئیوہ تھا تو وہ جب میں اسے پوچھا تمہاری کیا تو رہی ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں legacy student ہوں یعنی اس کے ماں باپ دونوں ہاتھ رہے تھے and he got an advantage of that. تو وہ ایک خصم سے defensive تھا. Yes interesting. سمجھ رہے نا دوسرے بچے اپنے قابلیت پہ آیا. جیسا رومی جب پہلے جورج نام کے لڑکے کو introduce کیا. وہ تو دو دن پہلے آ گیا تھا Harvard کو. تو وہ بور ہو رہا تھا دو دن میں. تو دو دن میں اس نے ویب سائٹ بنا دی جس سے سارے فریشمن کے لیے programs ایک جگہ ڈال دی اس میں. اور پہلے ہی ہفتے میں اس کے اوپر articles چھپنے لگے college کے اخبار میں. so he was like performing. تو اس طرح کے brilliant لوگ تھے وہاں پر. پھر ایک ایسا بندہ تھا جس کے ماں باپ brilliant تھے یا پیسے دیئے تھے. تو اس لڑکے کے ساتھ میں نے دو تین بار بعد نے بات کیا. میں نے کہا دیکھو تم کو platform مل گیا. تم کو کئی چیزیں ملتی ہیں. پیدائش جو لوگ خلق میں زیادہ ہوتے ہیں. لمبے ہوتے ہیں. they make more money than shorter people. بتا ہے آپ کو across the world. زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. وہ بھی زیادہ پیسے بناتے ہیں. زیادہ successful ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسے بھی تم ایسے ہی natural gift سمجھو اور شرمینہ نہ رہو. just focus on achieving more. تم کو ایسا کام مل گیا. but the point i am trying to say is کہ جب یہ آپ کو کوئی چیز privilege سے ملتی ہیں نا. then there is something inside you also which makes you less confident. جی. آپ نے ڈاک سب بات کی جے شنکر جی کی. تو جے شنکر کے والے صاحب سے I am also familiar with him. وہ تو جو انڈیا کا سب سے بڑا think tank ہے. اس کے وہ head بھی رہے. اور یہ میں نے کہیں سنا کہ اتنے وہ modest آدمی تھے humble آدمی تھے. کہ خود library کی کتابیں اگر بکھری پڑی ہوتی تھی. خود جا کے set کر دیتے تھے ان کو. جی. مطلب library کی کتابیں تو. جی. میں آپ کو مثال جاتا ہوں. میں ایک business school ہیدر آباد میں کھلا تھا. تو میں جب transition کر رہا تھا. applying for. ایک سال لگتا تھا اس زمانے میں to apply for colleges to America. انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا نہیں. میں جب apply کر رہا تھا. تو میں Bombay سے اپنے job چھوڑ کے ہیدر آباد آ کر میں ہیدر آباد کے دو تین business schools میں job کرنے شروع کر دیا. تو ایک سلطان علوم business school کا میں جس کا میں پہلا vice principal تھا. وہ ابھی کھلا تھا. تو اس کی accreditation کے لیے library چاہیے تھی. تو اس کے جو board president تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مبتظر تمہارا یہ assignment ہے. تو انہوں نے مجھے پچاس ہزار روپے دیئے تھے. اور مجھے یاد ہے میں نے ممبئی کے سڑکوں سے روڈ پر پر پرانی دکانوں سے old کتاب used کتابیں collab کر کے actually built a huge library جس کے basis we could apply for accreditation. یہ 1991 کی path ہے. so yeah libraries میں. انڈیا میں کتابوں سے بہت محبت ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ کئی جگہ. اب پتا نہیں مجھے لیکن ہیدر آباد میں ہم ویکنڈ پر ابیٹس نام کی ایک جگہ ہے. وہاں پہ سڑکوں پر footpath پر کتابیں لوگ بیشتے تھے. ہم لوگ وہاں جا کے خرید بھی لیتے تھے. میں تو کبھی کبھی ہوا بیٹھ کے دو تین گھنٹے میں پڑ بھی لیتا تھا. اور کوئی برا نہیں مانتے تھے. so i would read books in for free. وہاں پر footpath پر وہاں پر روڈ پر بیٹھ کر کئی کتابیں to browse and read. اور پھر خرید کے لے کے جائیں اگلے ہفتہ پڑھ لیں پھر واپس لا کے بیج دیں. so کتابوں کی محبت تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ US, UK کے بعد سب سے زیادہ کتابیں indigenously انڈیا میں publish ہوتی ہیں. اور انڈین authors بھی کافی لکھتے ہیں. in many languages. so knowledge کا تو جو محبت ہے انڈیا میں. i mean that is unquestionable development کے علاوہ. جی میں نے ابھی کچھ facts and figures دیکھے. تو اس میں ایک تو پی ایش ڈی کی جو ہے کہ انڈیا میں انڈیا میں چوبیس ہزار 24000 students پی ایش ڈی کرتے ہیں ہر سال. اور پاکستان میں چودہ سو کے قریب ہیں. اور انفرسٹرکچر کی جہاں تک بات ہے ایک project جو بھی چل رہا ہے اب google کریں تو آپ کو پتا چلے. ڈلی ممبئی industrial corridor. جس کا budget جو ہے وہ 90 billion ڈالرز ہے. اور ہم جو ہے دو billion ڈالرز سے بھی کم کے لیے آئی ایم ایف کی منت کر رہے ہیں. سماجت کر رہے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر کے کہنے کے مطابق وہ ناک سے لکیریں ہماری نکلوا رہے ہیں. اور وہ باقی لوگ بھی. وہ کبھی اس طرف نہیں جاتے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا سے. کچھ ہمیں rethink کرنا چاہیے. کچھ fresh thinking کرنی چاہیے. اپنی foreign policy کے حساب سے. اپنی defense policy کے حساب سے. تو یہ یہ نہیں ہے احساس. unfortunately. اس میں مجھے وہ ایک شیر یاد آتا ہے. دوڑوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا. ایک تم کہ جم گئے ہو جمادات کی طرح. یعنی تم پتھروں کی طرح جو ہے نا stuck ہو گئے ہو ایک جگہ پہ. اور تم ہل نہیں رہے. اور دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. سر اس میں اس cultural جو approach ہے نا آپ کبھی کسی مذہبی آدمی سے بات کر کے سنیں. so he will tell you something. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. real knowledge. تو ایک خاصہ سے یہ اس ایرہ میں. modern period میں. post colonial ایرہ میں. کئی مسلم countries میں. societies میں. real knowledge کا ایک concept آ گیا ہے. real knowledge is what is only in the Quran and the حدیث. اور اس سے ہٹکے کوئی real knowledge ہے ہی نہیں. so there is no appreciation for what we call scientific knowledge, scientific culture وغیرہ. حالانکہ there is ایک دغلاپن تو ہے ہی. جب خود کی بات آتی ہیں. تو they want to become engineers, IT and doctors. بہت بہت زیادہ appreciate کرتے ہیں. but doctors میں جو research کرتے ہیں ان کی کوئی value نہیں ہے. جو پیسے بناتے ہیں ان کی بہت value ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں developing countries میں. جو میرے یہاں آنے کے بعد آنکھیں کھل گئی ہیں. انڈیا میں بھی جو education system ہے وہ filter کرتا ہے. یعنی جو اچھے ہیں ان کو لے کے ان کو اٹھاتا ہے. اور باقی سب کو پھیک جاتا ہے. جو لوگ medicine کرنا چاہتے ہیں یا engineering کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو نہیں ملتا then they go into other fields. وہ B.S.C کر لیتے ہیں پھر M.S.C کر لیتے ہیں پھر PhD بھی کر لیتے ہیں. so what has happened is کہ because there are fewer medical schools and fewer engineering schools کئی talented لڑکوں کو لڑکیوں کو ایسی opportunities نہیں ملتی جس کے وجہ سے fortunately they have gone into other scientific fields. india میں بھی certain professions are appreciated. جیسا for example ہمارے engineering college میں clearly pecking order ہے. computer science is above electronics. electronics is above mechanical. mechanical is above civil engineering. civil engineering is the lowest you can see with the ranks of the students. یہاں پہ ویسا نہیں ہے. یہاں پہ بھی include people. so for example ہم ایسے لوگوں کو بھی admit کر لیتے ہیں university میں who are not ready to go to university. پھر ہم ان کو سمر میں پہلے لاتے ہیں اور ان کو prepare کرتے ہیں. there are many ہمارے پاس in university of jala میں کئی ایسے summer programs ہیں جس میں ہم we are preparing the students we have already admitted to catch up and reach the quality that we need especially math or science اور دوسری چیز یہ ہے کہ there are lots of students with better academic record who want to become go into robotics تو وہ mechanical میں جاتے ہیں computer science میں نہیں جاتے ہیں. so it's not necessary that the brightest ones are going for computer science and the dumbest ones are going for civil ایسا نہیں. people are doing what they want to do. and we are very inclusive. ہاں selection ہے ہمارے پاس بھی تین میں سے ایک کو ملتا ہے دو کو نہیں ملتا because the seats are limited but they can go somewhere else and do that اور opportunities ہیں وہ یہاں پہ political science پڑھنے آکے دو سال کے بعد they can change and become engineers and then they can go and become medicine. میرا بھانجا ہے جو بیچلرز engineering کیا ہے پھر medicine کیا ہے so he is both he is an engineer who is a doctor کیونکہ امریکا میں آپ چار سال college میں پڑھ کے پھر medical school جاتے ہیں تو وہ چار سال college میں وہ engineering کر لیا. so there are those kind of educational opportunities یہاں پر but the point is کہ india has always from the very beginning focused on it so دیکھیں آپ IITs اور IIMs جو خائم ہوئے اس کے بعد indian institute of medical sciences or IIS bangalore so مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی سر زمین کے لوگ جو realize کیے کہ knowledge is so important اسی subcontinent کے دوسری community کے لوگ اس بات کو کیوں نہیں recognize کرے میں جب پہلی بار آیا تھا US تو دو bedroom کے apartment میں ہم چار لوگ رہتے تھے تو تو ایک bedroom میں دو لوگ رہ رہے ہیں we were five in this hall ایک میں دو ایک میں تین سو ایک bangladeshی تین انڈیاں اور دو پاکستانی اس طرح کے کچھ کچھ کمبینیشن تھا تو ایک دن میرے ساتھ ایک انڈیاں لڑکا ہیدر آباد کا کہتا ہے کہ جو فریشمن جتنے بھی تھے اس apartment building میں آئے ہوئے تھے دستاندرہ تو اس نے مجھے پوچھا کہ خان صاحب میں پی ایش ڈی کے لیے آیا تھا یہ سب مائسٹرز کے لیے آیا تھے خان صاحب آپ کیا لیے کہ جتنے بھی پاکستانی مائسٹرز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہم سے دو تین سال بڑھے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی ہمارے apartment میں رہتا تو میں اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو he said 26 I said 26 کے ہیں اور مائسٹرز کرنے ہیں میں پی ایش ڈی کرنے آیا تھا اور I had already studied تین سال میں کام کر چکا تھا ممبائی میں تو پھر میں میں تو اوپن ہی پوچھنے لگ گیا سب سے چلا کہ 26 27 کے تھے یہ بیچلرز اور انڈیا کے جو بچے آئے تھے انجنیرین کر کے وہ 12-12 سال میں ختم کر کے آگے تھے So all the MS students were 23 پاکستانی 26 تو وہ بچہ مجھے اس کا نام بھی آیا ہے نیم تاس کا نام ہے پاکستان آپ کبھی آئے ہیں کچھ NED کچھ نام کا college تھا انجنیرین کالیج کارچی سے آیا تھا ہمارے کالیج میں کالیشنکو بھی لے کے پھرتے ہیں ایک ایک سال دو دو سال پڑا ہی رک جاتی ہے اور پھر وہ پانچ سال کی انجنیرین تھی اس زمانے میں پاکستان میں So what was happening is they were losing important years of their life because of politics India میں politics چلے آنا چلے لوگ اپنا وقت زاہے نہیں کھتی It is very important for people to finish on time and go to the next step because there is always a next step جلدی سے مجھے پاکستان کیا آپ جلدی سے مجھے پاکستان کیا آپ جوب کارسکے and get become productive in life So it is a matter of cultural orientation and I think وہ cultural orientation جب تک نہیں آتا جب تک national dialogue نہیں بدل جاتا What is everybody talking about? گھروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں Are you appreciating people who are میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی لڑکی کوئی کمال کا چیز کر دی تو اس کو اتنی attention نہیں ملے گا اگر کوئی ہجاب والی لڑکی پا یہاں سے پانی پیلے تو ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ right-handed ہجابی sister has started drinking water with her left hand ما شاہ اللہ what a great achievement اس طرح کے بات ہے so یہ جو ریلیجیس لنسز کے تروں اچیویمیٹس کو بھی دیکھتے ہیں that's why also I think the پاکستانی community does not appreciate انڈیا کے educational or scientific achievement because وہ ایک ریلیجیس بائیس point of view سے بھی دیکھتے ہیں you know so they want to say کہ آپ کا achievement کوئی achievement ہی نہیں ہے so it's no big deal کہ آپ نے یہ achieve کر لیا so they undermine educational achievements because they don't have it وہ کہتا ہے sour grapes والی بات ہو جاتی ہے جی آپ نے آپ نے سر جیسے بات کی کہ قرآن میں سب کچھ ہے یہ میں نے بھی argument سنا ہے لیکن کچھ scholars ایسے بھی ہیں جو اس سے disagree کرتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے ورنہ ایک Quranic scholar جو ہے وہ heart surgeon بھی ہوتا وہ ایک engineer بھی ہوتا وہ political political science کا expert بھی ہوتا computer science کا بھی expert ہوتا تو ایسی بات نہیں ہے تو یہ ایک interpretation کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو interpret کریں گے سر مجھے اسلام آباد جب میں ایک بات کہنا چاہتے تو ایک حدیث ہے اس کا نمبر یاد نہیں آرہا مجھے لیکن آپ کے سننے والے پاکستان نے تو بہت scholars ہیں کہ ایک شخص پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ فارمر تھا جی جی تو he was talking about some فارمن پریکس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو advise دی کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے جی so he went away کئی مہنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکھے کہا کہ I did that and it flopped وہ آپ کی جو suggestion تھی didn't work out تو حضور نے جواب دیا وہ تو میرا خالی thought تھا see I'm an expert in I'm not an expert in agriculture میں فارمر نہیں تم expert ہو you should have known better religion کے معاملے میں آپ مجھ سے سیکھ لیں کہ خدا کیا چاہتا ہے لیکن فارمنگ method you know better than me so that tradition is there where on matters on worldly matters جو immediate experience ہے جو knowledge experts ہے their opinion should be privileged over religious wisdom even of the past یہ بات is not acknowledged widely جی یہ میں نے حدیث سنی ہے اور یہ issue تھا cross pollination کا جی عرب جو تھے وہ خجور کا ایک خجور کا بورج اس کو کہتے ہیں اس کے جو initial وہ دوسرے درخت پہ ڈالتے تھے اس کا دوسرے پہ ڈالتے تھے تو اس سے فصل اچھی ہوتی تھی تو یہ میں نے بات سنی ہوئی ہے اچھا سر میں نے ایک واقعہ سنا اسلام آباد کلب میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے کہا سلیم کوریشی صاحب انہوں نے کچھ بکس بھی لکھی ہیں وہ لائبریرین تھے بریٹش لائبریرین میں تو وہ میرے لیے نا فلان فلان کتابیں آپ ڈھونڈ رکھئے گا اس کے بعد جب اس کی وہ آسائنمنٹ ختم ہونے والی ہوگی دس دن پہلے پندرہ دن پہلے آئے گا اور کہے سر مجھے دیں جلدی سے مٹیریل دیں اور جلدی سے نگل بھی جاتے ہیں تو انڈین جو ہیں ہیں وہ کہتا کہ اتنا سیریس لی لی بند بھی ہو جاتی ہے تو وہ سٹاف کو کہنا پڑتا ہے کہ سر ٹائم ختم ہو گیا اب آپ تشیب لے جائیں سو یہ جو ہے نا یہ سکولر جو باہر بھی جاتے ہیں سپیشل سکولر شپ لے کے جاتے ہیں گرانٹ لے کے جاتے ہیں ریسرچ کی وہ بھی اس طرح کے ڈنڈی مارتے ہیں آئی ڈن نوو یہ شورٹ کٹ کلچر بہت ہے بعض جگہ آئند آئی نوٹیس دائی یہ تو سعودی عرب میں بھی آپ پتا ہے کہ جدہ میں اب تو I don't know مطلب میں آئی ٹچ ڈڈا لیکن جدہ سعودی عرب میں جوٹی سرٹیفکیٹ ہیں یونیورسٹی کے وہ آلو جو ہوتا نا آلو آلو پہ کٹ آلو میں سیلز بناتے تھے وہ and they would give you degrees false degrees وغیرہ بچپن سے people have to inculcate in your children اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑے دن پہلی کی بات ہے less than five six week میں اپنی جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو دیکھا دو ٹیسلس تھے پاک میں بلا رہے بہا بڑا خوش ہوا کہ بھئی کمیونیٹی میں لوگ انوائرمنٹلی کانشیس ہوگئے الیکٹرک وہیکلز خرید رہے تو میں اندر گیا نماز پڑھنے تو واپس آیا تو اس تیسلہ کے پاس ایک ساپ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے روکا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مختزع خان ہیں میں نے کہا ہاں میں ہوں تو میں مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملا رہا رہا اتنا ایرغنٹلی مجھ سے کہہ رہا کہ میں اس کے بچوں کے ساتھ بات کر لوں تاکہ اسے ایڈوائز دے دوں کہ وہ کیسے چلے جائے آئی وی لیکٹ کے لئے میں نے کہ آپ کے بچے کونسی کلاس میں تو اس نے کہا باروی جماعت میں نے کہا کہ ڈیڈلائنز بھی ختم ہوگئے بھائی اپلکیشنز کے اب بات کر رہے ہیں مجھ سے you should have come to me in the seventh grade then I would have told you what to do usually جب آپ apply کرتے ہیں high school کے grades 9 through 12 ہوتے ہیں but اگر آپ کے بچے سمارٹ ہیں then they start taking courses ahead of their class so آپ ساتھ جماعت میں 9 جماعت کے advanced placement classes لے رہے ہیں then آپ 7 or 8 grade سے transfer جاتے ہے admissions کے لئے so you have to plan from at least 8 9 سے 8 سے definitely if you want to get to the biggest so he was stunned and I was surprised that he was very well off obviously but he didn't know he could not find out when to start and when they heard the profile I felt very sad because I realized that they were really very smart kids who were doing very well I said you are already very smart I think you got a little late for these early decisions why don't you still and I can give you a list of all other schools also where they can get scholarships and do well so I think it should in culture that you talk first but give advice I give advice sometimes I give lecture how to avoid because I have no interest in college admissions but the point is you have to be constantly focused I have a little example here there national public radio station where there are programs and it is science Friday and it a program on station ہم نے وہ ستیشن بدلائی نی پچیس سال میں گانے وگرانی سنتے گاڑی میں جب بھی ہم بچوں کے ساتھ drive کرتے we would always listen to national public radio even if there is politics going on but it is informed politics informed discussions, stories so you have to be focused on it every time of your life آپ پڑھائیں کتابیں آپ کو دیکھیں سستے I am not a very rich man لیکن میں نے جب مجھے میں اکبار میں دیکھتا تھا چالیس میل دور پچاس میل دور یہاں پہ لائبرریز کتابیں سیل کر دیتے جب ایکسٹرا ہو جاتی تو میں نے ستیس ستیر میل گئے ہیں بچوں کے لیے کتابیں خرید کے لانے کے لیے سستے والے کتابیں so you have to be focused and you have to value education یہ نہیں کہ degree as a means to make money یہ تو بہت ہے ہماری community میں میں بہت دیکھتا ہوں they don't want to become engineer because they want to become an engineer or they don't want to become a doctor because they want to do this because they think اس سے ہماری شاڑی اچھی ہوگی اس سے پیسے آئے گا you know this is about making money but then you don't understand then it's not knowledge that is enriching you as a person you know میرے ساتھ جو پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس آتے ہیں بعض وقت دیکھتا ہوں کہ ان کے انٹریسٹس are not دیکھیں اگر آپ let's say you are interested on پاکستان's political economy تو آپ جو سیلیبس میں دیتا ہوں ساؤتھ ایشیا کی political economy میں اس سے زیادہ پڑھیں because you are interested in this you should be the guy in the class who knows most about پاکستان because you are interested in that جو میں ریڈنگ دی رہا ہوں وہ بھی پورے نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدا right so you can see the interest بعض ایسے students ہوتے ہیں مجھے آکے سجیست کرتے dr. khan i love what we are doing but you know i found this article can we discuss this also in class i want to know what others have to think now to me that is a real scholar he is gone beyond what i have recommended میں usually ایک کتاب اور چھے یا ساتھ جنرل articles لیتا ہوں ہر افتا so it's quite a lot of reading چھار سو پانسو تیجس ہو جاتے ہیں جب بچہ اس سے زیادہ پڑھتا ہے that shows me that he's interested he's a scholar لیکن جو بچے دنڈی مارتے ہیں کتاب کا انٹرو پڑھتے ہیں conclusion پڑھ لیتے ہیں پھر آرٹیکل پیش پر آجاتے ہیں وہ مجھے امیدیٹلی پتا چل جاتا ہے کہ so میں ان کو avoid بھی کرتا ہوں اور جب وہ مرے پاس آتے ہیں کمیٹی مریٹی کے لیے تو میں کچھ نہ کچھ بہانے بنا لیتا ہوں even at the phd level you can see the difference between the genuine scholar and the one who is not اچھا سر infrastructure projects کی دو examples اور میرے پاس ہیں جی in june 2022 national highway projects worth 13,585 rupees اور یہ equal ہوتے ہیں 1.7 billion US dollars یہ صرف پتنا اور حاجی پور بہار میں ان کو start کیا گیا اور اسی طرح سے in October 2021 دبائی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ نے contract sign کیا infrastructure build کریں گے جمہو اور کشمیر میں اور اس میں کیا ہیں industrial parks ہیں IT towers ہیں multi-purpose towers logistics centers اور medical colleges اور specialized hospitals یہ جو چیزیں ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو پاکستانی ambassador ڈلی میں رہتا ہے اس کو تو واپس آ کے یہی کام کرنا چاہیے especially after retirement کہ لوگوں کو خبردار کرے لوگوں کو alert کرے کہ بھئی دیکھو یہ next door neighbor جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تم بھی ہوش کے نہ خل لو لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا جس کو کہتے ہیں اردو میں احساس زیاں کہ کتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے تو ہم Epcot Center میں گئے وہ تو تھے فوجی لیکن Epcot Center میں جب ہم China کے display میں گئے تو وہ furniture کو Chinese furniture اس کے بعد Italian furniture کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے تو میں پیٹھا بابا کہ like why are you interested in the furniture he said میں furniture میں interested نہیں میں finish کی بات کر رہا he says it tells you about the culture of the people کے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی perfect کرتے attention to detail attention to detail so he pointed out to me certain things جو میں نہیں کیا تھے یہ دیکھو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا وقت گزارنے کی but they have done it it may not even add to the price of the stuff if he will probably pay more for the finish but he was trying to say that this is what is that no matter what you do you try to do the best that you can possibly do and that has to be in the culture I don't know what kind of people پاکستان اگر یہ انڈیا کے ساتھ یہ جھگڑے وگڑے جو عجیب خسم سے وہ compete کرنے کی کوشش کرتا ہے I don't know why وہ ساری بقوات اگر ختم کر لیں it can grow so fast خالی آپ textbooks لے لیں انڈیا سے آپ انڈیا میں there are still highly educated people who are underemployed کئی ایسے پی ایسے پی ایسی پی ایسی جن کو جاب نہیں ملی they can come over and teach آپ کے پاس پی ایسی 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 میں رہتا ہوں نوارک دیلاویر ہماری تین پرسند 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 پی ایسی بڑے 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 کنٹری جیسے کہ ترکی ہے اور انڈونیزیا ہے ان کے پاس پی ایسی ڈی اور اگر آپ کے پاس پی ایسی ڈی کم ہیں imagine کریں اور رننگ ای یونیورسٹی ویتاوٹ پی ایسی ڈی تو آپ پی ایسی ڈی گرانٹ بھی نہیں کر سکتے کیا تین ایم تو اس لیے ایڈوانس ایڈوکیشن بھی نہیں رکھتا تو انڈیا میں اتنے سارے پی ایڈی ہیں آپ ایک 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 ایسا یعنی موڈی نواز شریف ایسا کوئی سکولرشیپ بنا لیں جس میں چھے چھے مہنے کے لیے انڈیا سے سکولرز آ سکتے ہیں پاکستان میں they can educate they can have dissertation committee scientific research students کو بھیج پڑھنے آفریقہ سے اتنے ہزاروں سٹوڈنٹ آتے ہیں انڈیا پڑھنے کے لیے you can send from پاکستان to انڈیا کی انڈیورسٹی میں وغیرہ منگلا دیش سے بہت آتے ہیں میں ابھی شہاب انام خان کو خانورسیشن پر لے کر آیا وہ میرے student ہے because he was part of my US foreign policy program اور وہ جا کے جنیو سے پہشڈ کی انہوں نے and he's a big shot advisor to the government of bangladesh so people from all over the world are studying in india سستا بھی اور quality education مل سکتا ہے if you're going to the good universities اور not only that environment is competitive it see it depends on the environment اگر آپ dorms میں رہ رہے ہیں اور everybody is doing research everybody is doing some work then you are also doing it but now if you have have not just good universities and good professors and good libraries but also an environment of curiosity of desire to excel you know to do مجھے اتنے مجھے بہت criticism مل رہا ہے آج کل on my youtube channels لیکن ہر 25 کے بعد ایک نائے بندے کا email آجاتا ہے مجھے کسی student کا کہ مجھے PhD کرنا ہے اس میں اس پر research کر رہا ہوں مجھے help کر ہے اتنی مجھے خوشی ہوتی I can tell you میں خود یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کئی students کو ڈیا میں ہندرڈ کی تعداد میں pds بھی جائے ہیں not only میری فیل کے بات ان کی فیل کے I have had professors from india request سائنٹیفک جرنل جو وہاں بہت مہنگے ہیں مجھے یہاں سے مگ آئیں you know so that is an important way of sharing knowledge وہ سارا کلچھر پاکستان could have benefited that from india بنا بنا چیزیں مل سکتی فکٹ میں and they are losing that opportunity by ایک خسم سے نفرت اور پیچھے ہوتے جا رہے یہ جو نفرت کا کیا کہنی ہے جو کاروان ہے پاکستان is falling behind in every aspect of life and development healthcare میں پیچھے ہو جائے گا knowledge base میں پیچھے ہو جائے گا military basis میں بھی کب تک خرید کر ہرتیار لڑو گے you know so i think it is high time that پورا paradigm shift ہو نہ sir ruling elite میں بلکہ عام public میں بھی سونچ نکہ انداز basically you have to change the way you think and talk about india جی کافی سال پہلے کی بات ہے جی این یو گیا تو حسنل چلا گیا تو وہاں پہ ایک student سے ملاقات ہوئی وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ iran india relations پہ phd کر رہے تھے جی تو پورا وہ camera ان کا کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں پہ notice لکھا ہوا تھا no more lending of books 500 books are already due تو thank you very much sir thank you very much sir